پچاس کی دہائی کے بعد سے حکمران اشرافیہ نے کئی غلطیاں کی چھوٹے صبحوں کے لوگوں نے لیاقت باغ سے لاشتے اٹھائیں مگر ملک کو نقصان نہیں پہنچایا ایک شخص کا اقتدار آئینی طریقے سے ختم کیا تو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے خواج آصف کا قامی اسمیلی میں خطا دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ وہی رہے گا جس کے لیے اس نے اسلحہ اٹھایا سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح ان سے سمجھواتا کیا جاتا ہے تفاقی وزر باسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا قومی سنوی و اظہار خیال کہا اس سبب بھی کہا تھا جو ہتیار ڈالتا ہے اس سے مظاہرات ہوں گے عمران خان آصف زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں ممکن ہے آصف زرداری سے موفی کی درخواست کرنا پڑ جائے وزیر ارتحاد عبدالخادر پٹیل کی تنبیہ کہا بیل کا فیصلہ آصف زرداری کریں گے پی جی آر رحمہ فیصل وافڈا کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا تاہیات ناہلی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے نمارکس جسٹس آش ملک نے کہا دوہزار اٹھارہ میں ریٹرننگ افسر کو دکھایا گیا پاسپورٹ دوہزار پندرہ میں ہی ایکسپائر ہو چکا تھا یہ امریکی شہریت تر کرنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے چیف جسٹس مرتب اندیال نے کہا یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے سماعت آئندہ ہفتے تک کیلئے ملتبئی مزیراعظم کی زیر سدارت سیپیک منصور پر پیش رفت کا جائزہ اشلاس شاہد خارپہ نباسی وریمارنگ زیب ایسن اکبال اور دیگر شریک اشلاس میں سیپیک منصور پر کام کی رفتار بڑھانے پر گفتگو دس ہزار مگا وارڈ کے شمسی طبانائی کے منصوبے پر تباہت لے خیال آئی ایم ایل فورلڈ بینک سے چار روز میں دھاون ملقاتیں ہوئیں ڈالر جلد اپنی اصل قیمت پر واپس آ جائے گا وزید خزانہ اصال دام کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف سے کی جانے والی ہر بات منظر آم پر لانے کی نہیں ہوتی ہوانین کو رون کر ایک مفرور ساخدار کو درامت کر کے وزیر خزانہ لگا دی گیا دعویٰ تھا اب ڈالر کی ایسی کی تیسی لیکن ڈالر اوپر جا رہا ہے معیشہ تباہی کا شکار ہے شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ساخدار کو ایم ایف اور دنیا سے کچھ نہ ملا نہ ڈالر ہیں نہ ہی تنخواہیں دینے کے پیسے ملک میں تین سال کے دوران تین ہزار نو سو ستاسی خواتین کو خاطر چھ سو انتالیس خواتین کو اجتماعی ذاتی کا نشانہ بنایا گیا ایک سو تین خواتین پر تضاپ پھینکنے کے واقعات ہوئے قومی اسمبلی میں خواتین کے خلاف جرائم کی رپورٹ پیش رپورٹ میں ہوش رباہ جرائم کا انکشاف بھارت کی ایک اور صفاہ تینہ کامی امریکہ کے جانب سے پاکستان کے افسولہ تیاروں کی مرمت تو پرزجاد کی فراہمی کے پہکش کی راہ میں حال آخری رکابت بھی دور امریکی کامرس نے بھی پرزجاد کی فراہمی کی توصیح کر دی افسولہ تیاروں کی دیکھ بھال کا پہکش گزشتہ ماہ منظور کیا گیا تھا امریکی کامرس سے توصیح لازمی تھی امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے ڈوم مور کا مطالبہ کر دیا ترجوان امریکی محکمہ خارچہ بڈیانن پٹیل نے ہفتہ بار بریفنگ میں کہا عالمی علاقائی دہشتگرد انظیموں کے خلاف پاکستان سے مزید ایکشن کی طبقوں رکھتے ہیں بہت کم ممالک ہیں جو پاکستان کی طرح دہشتگردی سے متاثر ہوئے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں پاکستانی صفیح کی سٹیٹ دپارٹمنٹ میں میٹنگ کو معمول کی ملاقات قرار دے دیا عوام پر مہنگائی کا عطا بدسور برقرار شہری بے قرار لوحوں میں آتا گھی سبزیوں پھلوں کی قیمتہ اسمان کو چھونے لگیں شہری حکومر سمایوس کراشی ملتان پشاور کوئٹا سمیت دیگر شہروں میں بھی مہنگائی میں کمی کی دوہائی اسلامباب کی سشن عدالت میں سارا اناب خاتل کیس کی سمات موزم شاہنباز کی والدہ کی زمانت خارج پورس نے گرفتار کر لیا موزمہ سمینہ شاہ بوری زمانت پر حق نہیں پراہ خان نے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کو پانچ سرب روپے ہر جانے کا لیگل نوٹس پھیش دیا کرپشن کے الزمات شہرک متاثر کرنے پر دیا گیا بیان ساتھ روز میں واپس لیں ورنہ قانونی کاروائی ہوگی لیگل نوٹس کا مطل مشکل گھڑی میں چینی انداد پر شکر گزار ہیں چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا وزر آزم کی چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کے خصوصی وفظ ملاقات میں گفتگو کہا سندو بلچستان میں کچھ علاقے ابھی زیراب ہیں جہاں بیماریوں کا چلنج ترپیش ہے